میرے بیل اوور فور ہنڈرڈ آرٹیکلز چپے ہیں جن میں انگلیش اور اردو لینگویج میں آرٹیکلز جو میں نے لکھے وہ موجود ہیں زفر صاحب اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا تو کس طرح سے سرچ کرتے تھے کہ میں نے کس جگہ پر جانا ہے کس جگہ کو جا کے ایکسپلور کرنا ہے کیسے پتا چلتا تھا آپ کو زاد کشمیر کی جگہ جو داؤ بٹ ہے یہ پہلے ایکسپلور نہیں تھی میں نے نوائے وقت میں آرٹیکل لکھا سرخ چاول ہے کشمیر کا اور مکہی کی روٹی ہے وہ مجھے زیادہ حفیل کی کلیگرافی بھی کرتے ہیں بہت چی کرتے ہیں تو اس بارے میں بتائیے کہ یہ جو آرٹ ہے یہ آپ نے بیلٹ ان تھا یا آپ نے سیکھا کسی سے سارکیوتھ آوارڈ فاردی پروموشن آف ٹوریزم ان ساؤتھ ایشیا اینڈ پاکستان تو اس وقت یہ فلوٹ ہوا اور الحمدلللہ میں نے اپلیکیشن لوج کی یونینیمسلی مجھے یہ آوارڈ انعائت کیا اسلام علیکم گوڈ مارننگ سیف سٹی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق ناظرین آج ہمارے پرگرام میں ڈی ایس پی زفر عباس نکویر صاحب موجود ہیں جو کہ بہت اچھے فوٹرگرافر کیلیگرافر اور ٹریور لوگ رائٹر ہیں آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں زفر صاحب ویری وری واری ویلکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اسلام علیکم جی زفر صاحب یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے زیادہ تر سیاحت پر لکھا اس سفر کا آغاز آپ نے کب سے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شکریہ دا کروں گا سیف سٹی اتھارٹی کا اور آپ کے یوٹیوب چینل کا جس نے مجھے ویب چینل کا جس نے مجھے یہاں پر دعوت دی اور اپنا موقف اور اپنا معاملہ پیش کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی میں سیاحت پر 89 یعنی کہ جب میں میٹر کا سٹوڈنٹ تھا تو تب سے میں لکھ رہا ہوں امروز مشرق میگ اخبار جہاں فیملی میکزین نوائے وقت اور دیگر جو نیوز پیپرس ہیں ہمارے پاکستان کے موقر اس وقت کے جو موقر ذرائے بلاگ تھے اس زمانے میں ان پر میں ان پر میں آرٹیکل ان میں میں آرٹیکل لکھا کرتا تھا خبریں اخبار ہو گیا پاکستان بعد میں آیا ہے تمام جگہوں پر میں ٹریول دیسپنیشنز کے مطلق آرٹیکل لکھا کرتا تھا میرے ویل اوور فور ہنڈرڈ آرٹیکل تو کس طرح سے مینج کرتے تھے سارے اس سسٹم کو وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے بھی جائے کرتے تھے اور اس کے بعد پھر گاڑی کا انصر آ گیا اس میں پھر ہم گاڑی کے طریقے جائے کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ جو آج کل کی فیسلیٹیس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں آج کل یوٹیوب کے ذریعے یا جو دیگر ذرائع ابلاغ ہیں ان کے ذریعے نوجوان نسل بہت اچھے طریقے سے پاکستان کا مصبت کس جگہ پر جانا ہے کس جگہ کو جا کے ایکسپورٹ کرنا ہے کیسے پتا چلتا تھا آپ کو جگیں تو پہلے سے موجود ہوتی ہیں اور جو ڈیسٹنیشنز ہیں وہ ایکلیمڈ ہیں پاکستان بھر میں جانی جاتی ہیں لیکن ان کی جو زیلی ویلیاں ہیں ان کو جہاں جا کر ایکسپورٹ کرنا اب دیکھیں کسی زمانے میں لوگوں کو ناراندھ سے آگے پتا تک نہیں تھا اب بابو سر کے نواحی علاقوں میں جو جھیلے ہیں ان کا بھی معاشر ہے ہمارے پاکستانی لوگوں کو پتا ہے سمبک سرچیل ہے اس کے علاوہ لولو سرچیل کبھی رستانی بھولے تھے جاتے ہوئے وہ گائیڈ لے کے جانا پڑتا ہے آپ کو پتا ہے کچھ فیسیلٹیز لوگ لوگ موجود ہوتے ہیں وہ ہمیں سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں ان کو حملہ لے کے جاتے ہیں ان کے اخراجات وغیرہ انکل کرتے ہیں اس کے بعد پھر بندہ آرٹیکل کو مضمون کی شکل دی جاتے ہیں آرٹیکل کے بعد یا ٹرائیو لاؤگ بنایا جاتا ہے یا اس کو ہم ایک طریقے سے جو ڈائیلاگز وغیرہ جو جو چیزیں وہاں میں ہم پر اثر انداز ہوئی ہیں یا وہاں پر عمل پذیر ہوئی ہیں فرسٹ ٹرائیو لگ کے بارے میں بتائیے جو آپ کگان کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ میں نے جب میرے والدے محترم نے جب میں پہلی بار کگان بیلی کی سید کی جب میں تیسری کلاس میں تھا تو یہ ویبیک ایٹیز میں تھا تو انہوں نے باپ سے بھی فرمایا کہ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ آپ نے وہاں پہ کیا کے اچھ دیکھا تو الحمدللہ میں نے لکھا تو انہیں پسند آیا اس کے بعد ان کی انکرجمنٹ ہوئی تو الحمدللہ وہ خود بھی سیاحت سے بہت زیادہ شغف رکھتے تھے اس وجہ سے پھر میں الحمدللہ اس میں میری سپیشیلٹی بنی آپ نے پاکستان کی کن کن جگہوں کو وزٹ کیا میں نے تقریباً تمام صوبے چاروں صوبے اس کے علاوہ گلگت بلتستان اور ازاد کشمیر اپنی طلب علمی کے دور میں اور بعد ازان جب میں جوب میں آ گیا اس کے بعد میں میں وقتاً فوقتاً لیو لے کے جاتے رہے ہیں اور ٹریفرڈل ریسٹنیشنز ایکسپلور کی خاص طور پر ازاد کشمیر کی جگہ جو دعوبت ہے یہ پہلے ایکسپلور نہیں تھی میں نے نوائے وقت میں آرٹیکل لکھا پھر مجھے کراچی سے اور مختلف جگہ سے فینز کی فون بغیرہ آئے کافی زیادہ آؤٹ فلو ہوا گریز ویلی کا اس کا نام تھا سب سے اچھا کوزین کیسے علاقے کا ہے پاکستان میں مختلف علاقوں میں کوزینی سپیشیلٹیز ہیں اب دیکھیں بلوچستان میں سجی ہوتی ہے پلاو ہیں بنو کا پلاو باگیا ہے اس کے علاوہ ہنزہ کے مختلف ڈشز ہیں کشمیر کا کشتابہ گوشت ہے اور اس طرح کی ڈشز تمام پنجاب کی بڑی کڑاہی کا بہت زیادہ چرچہ ہے انٹرنیشنلی بھی تو مختلف صوبوں میں بہت زیادہ ڈشز ہیں لیکن کشمیر کی ڈشز جو ہیں وہ لوکل ٹیڈیشنل خاص طور پر جو سرخ چاول ہے کشمیر کا اور مکعی کی روٹی ہے وہ مجھے زیادہ افیل کیا اچھا زفر صاحب آپ نے اتنے علاقوں کو وزٹ کیا پاکستان کے ساری ہی جگہوں کو دیکھ لیا تو آپ نے کسور کے اوپر ہی کیوں بک لکھی باقی کے اوپر بھی لکھ سکتے تھے آپ آپ کا question بڑا pertinent ہے اور بڑا دلچسپ question ہے بیسیکلی میرا تعلق ڈسٹک کسور سے ہے تو اس وجہ سے میرا اپنا ڈسٹک تھا تو پہلے میرا دین تھا کہ پہلے کسور کی جو ایکسپلوریشن کے قابل جو جگہیں ہیں وہ ان کو ایکسپلور کیا جائے اور میں نے الحمدلللہ کسور ڈسٹک کی تمام جو قابل ایکسپلوریشن جگہیں ہیں تو اس بارے میں بتائیے کہ یہ جو آرٹ ہے یا اپنے built-in تھا یا آپ نے سیکھا کسی سے میری فیملی کے تقریبا تمام جو ریلیٹیوز ہیں میرے بزرگ ہیں ان کی اور میرے جو انہال ہے تمام کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی الحمدللہ مجھے بھی inherited اور instinctively اس یہ چیز آئی تو میں نے اس کو improve upon کیا زفر صاحب آپ پنجاب پولیس کا حصہ ہیں آپ crime کو کنٹرول کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں اس پہ بھی آپ کو کافی awards اور certificates دیا گئے تو مجھے یہ بتائیں کہ اب تک آپ نے کونسی بک لکھی ہے میں نے نارکوٹیکس انویسٹیگیشن پہ اپنی کتاب مکمل تکمیل کے مراحل میں ہے اور اس پہ میں نے کیونکہ میں نارکوٹیکس لاہور میں نائی یو کا پہلا جو ہیڈ تھا لاہور میں انویسٹیگیشن جو بائی فرکیشن کی گئی یا سپیشلائیزیشن کی طرف لے جایا گیا تو اس میں مجھے ذمہ داری تفعیز کی گئی تو اس وجہ سے مجھے نارکوٹیکس کو اس ڈیویجن کو کلوزلی دیکھنے کا اور اس کو منیٹر کرنے کا اور ساتھ میں سپروائز کرنے کا برپور موقع ملا زفر صاحب آپ نے دو ہزار چھے میں سارک انٹرنیشنل یوتھ اوارڈ بھی ون کیا اس کے بارے میں بتائیے وہ کیا اوارڈ تھا اور کس لئے آپ کو دیا گیا سارک آپ کو پتا ہے کہ یہ گیارہ ممالک پر مشتمل تنظیم ہے اور ساؤتھ ایشیا میں ایک اوارڈ ڈیکلیئر کیا جاتا ہے ہر سال ہر دو سال کے بعد ایک اوارڈ دیا جاتا ہے جو کہ مختلف ٹاپکس پر دیا جاتا ہے کبھی انوائنمنٹل پروٹیکشن پر ہے کبھی بائیولوجیکل ڈیگریڈیشن پر کبھی سرچ اورینٹیشن پر کمیسٹری اس طرح کے سبجیکس پر ہر سال ایک سبجیکٹ نیا ہر دو سال بعد ایک سبجیکٹ نیا فلوٹ کیا جاتا ہے اور یہ اوارڈ وے بیک ٹو تھاوزنڈ آن ورڈ سے دی جاتا تھا تو دو ہزار چھے میں اس کا ٹاپک تھا سارک اوارڈ فاردی پروموشن آف ٹورزم ان ساؤتھ ایشیا ان پاکستان اس وقت یہ فلوٹ ہوا اور الحمدلللہ میں نے اپلیکیشن لوج کی جو کہ نیپال میں مرکزی جو سارک کا ہیڈکوارٹر ہے وہاں پر انالائز ہوئی تمام ججز نے الحمدلللہ مجھے یہ اوارڈ انایت کیا جس میں مجھے سرٹیفکیشن دی گئی اس کے علاوہ گولڈ میڈر ملا اور کیش پرائز ملا اور اس کے علاوہ ویزیٹیشن تھا میرا سارک کے مختلف مملکت ان کی موجودگی میں مجھے اوارڈ دیا گیا آپ نے بہت اچھے فوٹیگرافر بھی ہیں یہ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے فوٹیگرافئی کا شوق آپ کو آیا اور آپ نے تصویریں کھینچنا شروع کر دی اصل میں فطرت سے جو محبت ہے وہاں انسان کے اندر ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ فطرت سے محبت کرنا یا اللہ تعالیٰ کے مظاہر فطرت کو ابزرب کرنا ان کو فیل کرنا ان کے ایمبینس کے ساتھ وقت گزارنا انسان کی جو اپگریڈیشن ہے اس کے لئے بہت ضروری ہے تو اس حوالے سے میرا یہ شوق ڈیویلپ ہوتا رہا اور امارات سے لے کے امارتیں پاکستان کی ہسٹوریکل مانومنٹس ہیں اور اس کے علاوہ جو نیچرل سینری ہے اور جو پاکستان کی سٹی لائف ہے سٹریٹ لائف ہے اس کے حوالے سے میں مختلف جگوں پر مختلف طریقوں سے یہ فوروگرافی کرتا رہا جو میں نے فیس بک پر اور دیگر جگوں پر اور میں نے ایک دو جگہ پر الحمرہ میں میں نے ایک بار عوارڈ لیا اور میں نے پٹسپیشن بھی کی الحمدلللہ بڑا اچھا وہ رہا اور میرا ایک سمجھلیا ایک سمجھلیا ایک طریقہ کار بھی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیاہ اچھا فوروگرافر بھی بن سکتا ہے وہ اس کے لئے ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کی جو فرسٹ ریکوائرمنٹ ہے فار موسٹ ریکوائرمنٹ وہ یہ ہے کہ کم از کم اس کو جہاں پہ جائے وہ فوروگرافی بھی کرنے کے قابل ہو دفر صاحب تینکیو سو مچ بہت شکریہ بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے آپ کا بہت شکریہ تینکیو بہت شکریہ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور اس کے ساتھ باتیں چلیں کہ آپ لوگ انہیں ہمیں یوٹیوب پہ سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ ہمیں ٹوٹر فیس بک اور انسٹرگیم پہ فالو کر سکتے ہیں سیف رہیں سیف سٹی کے ساتھ اللہ حنیق بات